السلام علیکم پاکستان دوستو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں کیروڑ پکا میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے چاہ رہا ہوں آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں آپ قانوندان ہیں اور اس کے علاوہ آپ سیاستدان بھی ہیں رانہ عزمد علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہم سیاسی حوالے سے بات چیت کریں گے اور وکلا کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا سر آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیمی سفر کیسے تیہ کیا ابتدائی تعلیم میں نے بستی نتے والے سے حاصل کی اس کے بعد مقدوم آلی آئی سکول میں پڑھتا رہا اس کے بعد ایسی کالج بہال بور لا میں نے ملتان لاکالی سے کیا تھا اس کے بعد مقالت کے شعبے میں اور مقامی طور پر شاہستی طور پر بھی ہوں کام شروع کیا وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا وکل اپ پہلی بھی ہماری برادی سے کئی تھی ان کا سٹیٹس اور میرار دیکھ کے ہمیں شوق ہوا اور دوسرا یہ ہے یہ ایک باعثت بابکار پیشہ ہے اس لیے ہم نے اس کو جائن کیا اور ہماری خواہش ہے کہ ہم قریب لوگوں کی انصاف دلائیں اور اسی علاقے میں بھی اور عدالتوں میں بھی ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے اچھے وکیل میں سب سے پہلے بردباری ہونی چاہیے اور اپنے پیشے سے محبت لگاؤ اور امانداری ہونی چاہیے چاہے مدعی کی طرح سے ہو چاہے مدہ رہنگ کی طرح سے تو بھئی مانی نہیں کرنی چاہیے اس پیشے سے اور انصاف ججز سے اپنے وکل کلائنٹ کا صحیح طریقے میں پیش کر کے ان کو انصاف دلائیں اس بار میں ینگ وکلہ کیا مسائل ہیں تیروڑ پکہ بار میں سب سے پہلے تو ینگ لائرز کے لیے چیمبرز کا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر پراپر طریقے سے کوئی اکیڈمی نہیں سینئرز کی ادھر کافی کمی ہے اسی لیے ینگ لائرز کو کچھ پریشانیوں کا سامنا ہے مالی طور پر بھی اور چیمبرز نہ ہونے کے پیشے آپ کون سے کیس ہینڈل کرتے ہیں دیوانی یا سیبل یہ ہماری جو تحصیل بار ہم رولر ایریہ سے تعلق رکھتی ہیں اس میں ہر کیس فیملی سیبل اور کریمینا کٹھے ہی چلتے ہیں تھوڑے تھوڑے کیس آتے ہیں تقریباً تمام وقلہ یہ سارے کیس کرتے ہیں پاکستان کے عدالتی نظام کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ججز کی تعداد بنانے چاہیے ٹھیک اس کے بعد بروقت فیصل کیے جائیں کلائنٹ کو تاکہ جلدی سے جلدی انصام ملیں کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پارٹیاں ڈس ہٹ ہو جاتی ہیں دیر سے انصام ملیں بروقت انصام ملیں تو صحیح سسٹم چل سکتا ہے اور عوام میں اعتماد بھی عدلیہ کا باہل ہو سکتا ہے سارا آپ کو سابقا جنرل سیکٹری بار بھی رہ چکے ہیں آپ نے اپنے دور میں اس بار کے لیے کوئی کام کروایا ترکیاتی کام ہم نے بار روم کو بنوایا یہ ٹف ٹیلنج جو ہمارے چیمبرز میں لگی ہوئی ہے یہ بھی ہم نے شاسی طور پر اپروچ کر کے اور ادھر بکلہ کی تاون سے یہ ہم نے بنوایا ہوئی آئندہ آپ بار کے الیکشن میں حصہ لیں گے انشاءاللہ خواہش ہے اگر گروپا ہمارا اگر ہمیں گئے گا ادھر ہمارا تعلق رانہ عارف کمال گروپ اور دوسرا اس کے ساتھ ہوتے ہیں باہی دانا اکبال نون صاحب جو موجودہ بار کونسل ہے مجاب بار کونسل ہے وہ ہم سب اکٹھی ہیں ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں گے جس کو گروپ نامینیٹ کرے گا وہی الیکشن میں حصہ لیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں سیاست سے آپ کا لگو ہے تو سارا وکیل بھی ہیں سیاست میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا یہ سارا جب سے بلدیاتی الیکشن شروع ہے ایوب دور سے اس ٹیم سے ہمارا گرانا بلدیاتی الیکشن میں سا لیں میرے چچا تھے رانا رسالدین صاحب وہ ممبر ڈسٹر کونسل رہے ہیں رانا لیاقت ہمارے کزن تھے وہ چیئرمین یو سی رہے ہیں کونسل بھی رہے ہیں ہم اس ٹیم سے ہی بلدیاتی الیکشن کے آدھ تک ہماری دلچسپی لگا ہو رہا ہے پچھلے دور میں مشرف دور میں میرا بھائی رانا تصور صاحب ناظم رہے ہیں اب یہ موجودہ جو پچھلا نظام تھا اس میں میں چیئرمین ہوں تکیم ہوں ہم شروع سے ہی بلدیاتی نظام کا حصہ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا سر آپ چیئرمین رہے ہیں تو آپ جب چیئرمین تھے آپ نے اپنے علاقے میں کیا کام کروائی ہیں تصیل کروڑ پکا میں سب سے زیادہ کام ترک کیا تھی ہماری یونین کانسل میں ہوا تھا وہ عبد الرحمان کانجو صاحب نے خصوصی شفقت کی جس میں میٹر روڑ بھی ان کے تامن سے دی اور سکول بنوائے ہم نے کافی اور اس کے بعد گلیاں سولنگ اور جو بھی بنیادی سولتے تھے زیادہ سے زیادہ اس دور میں کرائی ٹھیک ہے وہ تو سر آپ کے حلقے میں کام ہوئے اگر میں کروڑ پکا شہر کی بات کروں تو عبد الرحمان کانجو صاحب کی لیڈرشپ میں کروڑ پکا میں کیا ڈیویلیمنٹ ہوئی اور آج کل کیا ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے خان عبد الرحمان کانجو صاحب نے کافی ورک کیا ہے تحصیل کروڑ جی سب سے پہلا کارنامہ ہونے سٹیڈیم بنوائے در ٹھیک اس کے بعد دیاتوں میں جو میڈل سکول تھے ان کا گریڈش کرن اس کے بعد ترکیاتی کام بہت زیادہ فلٹریشن پلانٹ میٹل روڈ سولنگی ٹف ٹیلنگ کتنی بھی کام اس دور میں ہوا ہے پاکستان بننے کے بعد پہلی دفعہ عبد الرحمان کانجو نے اتنا کام کر رہا ہے سر آئندہ بلدیاتی الیکشن میں آپ حصہ لیں گے انشاءاللہ ضرور ہم حصہ لیں گے اگر جنرل الیکشن کی بات کروں تو جنرل الیکشن ایم پی ایم این اے کے جو الیکشن نہیں اس پہ تو ہم نہیں لڑ سکتے بلدیات کی آت تک الیکشن میں حصہ لیں گے باقی تو گروہ ممارا مقام ہے عبد الرحمان کانجو کے ساتھ اچھا سر آپ یہ بتائیں کہ جو پی ڈی ایم بنائی گئی ہے پی ڈی ایم سے حکومت کو کی خطرہ ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ جل سے جلوسوں سے حکومتیں تو نہیں گرتی لیکن پریشر تو ضرور پڑتا ہے تو اس لئے زیادہ اس سے زیادہ خطرناک بات مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اس پہ کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ بے روزگاری اور مہنگائی پہ کنٹرول نہ ہوا تو یہ عوام خود بے خود دروروں میں نکلائے گی اور حکومت کے لئے بہت خطرناک ثابت ہوگی ٹھیک ہے اگر میں آپ کی ہوبیز کے حوالے سے بات کروں ماشاءاللہ وکیل بھی ہیں سیاستدان بھی ہیں آپ کی ہوبیز کیا کیا ہیں ہوبیز مقامی پولیٹکس میں کافی ٹیم دیتے ہیں ڈیرے میں بیٹھتے ہیں صبح شام دو ٹیم اس کے بعد ذمہ دارہ بھی کرتے ہیں کوئی چھوٹا سا فارم بھی ہم نے جانورہ کا بنوایا ہوا ہے اسی فرس ٹیم پچیری آتے ہیں چار بجے گھر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ڈیرے میں اور مقامی طور پر مقامی لوگوں کے مسائل بھی سنتے ہیں ہاں ہے ادھر ڈیرے میں تقریبا ہم ہر اتوار کو آویلیبل ہوتے ہیں چھوٹے موٹے مسائل جو ہم کر سکتے ہیں اپنے حلقے کے لوگوں کو آخر میں کیا پیغام دیں گے آپ ہمارا تو یہی پیغام ہے ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اتحاد سے رہیں پارٹی بازیوں میں زیادہ انوالمنٹ نہ کریں جیسے ہم سائے کی حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے کا کیار رکھیں اور پاکستان کی خدمت کریں اور پاکستان کا وفادہ رہیں بہت جو کریہ آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا تینک سر جی تو ناظرین آپ نے پروگرام سنا رانہ عظمت علی خان صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں کروڑپکا میں اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکبان پاکستان زندہ باد